دس دن کے سادنہ شبیر کا پہلا دن پورا ہوا ہے پہلا دن پورا ہوا اب کام کرنے کے لیے نو دن اور رہ گئے ہیں کام ہی کرنا ہے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں گریہست کی جمہداریوں کو چھوڑ کر آئے ہیں جو گریہ تیاغی ہیں وہ بھی اپنے بیہاروں کو آشتموں کو چھوڑ کر آئے ہیں تو تپنے کے لیے آئے ہیں خوب تپ نہ ہوگا چھوٹی منانے کے لیے نہیں آئے پکنک کرنے کے لیے نہیں آئے تپنے آئے ہیں بہت پریشم کرنا ہوگا بہت پراکرم کرنا ہوگا بہت پرشارت کرنا ہوگا سبح چار ساڑے چار بجے سے رات کو نو ساڑے نو بجے تک بہت مہنت بہت پریشم بہت پرشارت ہر شام کو اس سمیں گھنٹی سوا گھنٹی کے لیے دھرم چرچہ ہوگی اپہت آوشک ہے وہ بدھی ویلاس کے لیے نہیں بھانی ویلاس کے لیے نہیں کسی سمپردائی وشیس کی مہتہ ستھاپیت کرنے کے لیے نہیں کسی وشیس دارشنک مانیتا کی مہتہ ستھاپیت کرنے کے لیے نہیں ہر شام کو جو دھرم پروچن ہوگا وہ اس سادھنا ویدھی کو سمجھانے کے لیے اس کے پرتی پریرنہ جگانے کے لیے ویدھی کو سمجھیں گے ہی نہیں تو کام نہیں کریں گے شنکائیں رہیں گے کام کریں گے بھی تو جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کریں گے گلت طریقے سے کر جائیں گے تو اس ویدھیا سے جو لاب ملنے والا ہے اس لاب سے بنچت رہ جائیں گے دس دن کے لیے آئے ہیں تو پورا پورا لاب لے کر جانا ہے نا تو تپنا بھی ہے اور ٹھیک پرکار سے تپنا ہے جیسی تپنا چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا جب اس ویدھیا کو کھو بچی طرح سمجھو گے یہ بھارت کی بہت پراتن ویدھیا ہے بہت پراتن بار بار بھارت میں جاگی ہے بھارت کے لوگوں کا اور پھر بھارت کے باہر وشو کے لوگوں کا کلیان کیا ہے بار بار لیکن ویدھیا اتنی ناجک ہے اتنی شد ہے اس میں سمپردائک تا ٹک نہیں سکتی اور کچھ سمجھے کچھ صدیاں بیٹھنے کے بعد یہ ویدھیا کچھ ایسے باولے لوگوں کی ہاتھ میں پڑ جاتی ہیں جو اس میں سمپردائک تا جوڑ دیتے ہیں کوئی دارشنک مانیتہ کا بوجھ جوڑ دیتے ہیں کوئی کرم کانڈ جوڑ دیتے ہیں یا ویدھی میں کچھ اور نئی بات جوڑ دیتے ہیں سممشن کیا ہے کہ یہ ویدھیا اپنا بل کھو دیتی ہے پھر اس سے جو لاب ملنا چاہیے وہ لاب نہیں مل پاتا ہے جب لاب نہیں مل پاتا ہے تو لوگ اس کا عبیاس کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دھیرے دھیرے ویدھیا لپتہ ہو جاتی ہے ایسا اس دیش میں انیک پار ہوا چھبیس سو ورش پوروکے بھارت میں بھی یہ پراتن ویدھیا بلکل بلپتہ ہو گئی تھی ایک مہا پوروش نے بہت پریشم دوارا بہت پرشار دوارا اس کھوئی ہوئی ویدھیا کو کھوز نکالا اور اس سے اپنا کلیان سادھا سربجیتہ پرابت کی بودھی پرابت کی مکتبستہ پرابت کی ویتراغبستہ پرابت کی اور پھر کرن چت سے خوب بانٹا جیون پر بانٹا اور اس کے بعد گرو ششش پرامپرہ دوارا گرو ششش پرامپرہ دوارا یہ ویدھیا اپنے شدھ روپ میں بھارت کا کلیان کرتے رہی چار پانچ صدیوں تک ہی کلیان کر پائے پھر اس میں سممشن ہونے لگا اور تھیرے تھیرے ویلپت ہو گئی وکرت ہوتی گئی ویلپت ہو گئی سو بھاگے سے جہاں انیک پڑوسی دیشوں میں گئی وہاں ایک پڑوسی دیش نے اس ویدھیا کو اپنے شدھ روپ میں کائم رکھا اس میں جرہ سا سممشن نہیں ہونے دیا جیسے بھارت سے پرابت ہوئی تھی بس ویسے ہی اسے کائم رکھا گرو ششش پرامپرہ گرو ششش پرامپرہ سے پیڑھی در پیڑھی پیڑھی در پیڑھی بھلے بہت تھوڑے سے لوگ ہی اس کا ابھیاس کرتے رہے اس دیش کے عام لوگ اسے بھلا چکے تھے تھوڑے سے لوگ ہی گرو ششش پرامپرہ دوارائی سے ابھیاس کرتے ہوئے انبہوں کے سطر پر اسے جیویت رکھا تو آج ہمیں یہ اپنے مولک شد دھروپ میں پرابت ہوئی ہے تو بھارت کی اتنی پرانی ودیہ ہوتے ہوئے بھی آج بھارت کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ نئی سی ودیہ ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں پھنے بھنے پرکار کے شنکاؤں کا جاگنا سوابھاوک ہے آکھر دھرم کے گنگا ہے سمپردائی تب ہی ان دھرم کے گنگا ہے تو لوگ پیاس پوچھانے آتی ہیں ہر سمپردائی کا بیکتی آتا ہے ہر مانیتہ کا بیکتی آتا ہے بھن پرکار کی پرامپراؤں میں الجا ہوا بیکتی آتا ہے پیاس پوچھانے کیلئے آتا ہے آنا بھی چاہیے سب ہی کے لیے ہے کسی ایک سمپردائی کے لیے نہیں کسی ایک جاتی وشیس کے لیے نہیں کسی ایک ورن وشیس کے لیے نہیں کسی ایک گوتر وشیس کے لیے نہیں سب کی پیاس پوچھانے والی دھرم کے گنگا آتی تو ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی مانیتاؤں کے لیے جیون بھر جس سمپردائی میں جن میں جس پریوار میں جن میں جس سمپردائی میں پلے وہاں کی باتیں سنتے 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 جو بدھی پر لیپ لگے وہ سارے لیپ لے کر آتے ہیں اور یہاں آتے ہیں سارے لیپ دھل جائیں گے ایسی آشہ بھی نہیں کی جا سکتی ایسا بشواس بھی نہیں کیا جا سکتا تو اس کی وجہ سے من میں شنکائیں اڑتی ہیں یہ میں کیا کرنے لگا ہماری پرمپرہ تو ایسا نہیں مانتی ہماری دارشنگ مانیتہ تو یہ نہیں مانتی وہ نہیں مانتی اور سادھنا کے نام پر دھیان کے نام پر بھی نہ جانے کتنے پرکار کے لیپ لگے ہوئے کچھ پڑا ہے دھیان ایسے ہوتا ہے کچھ سنا ہے دھیان ایسے کیا جاتا ہے کچھ تھوڑا بہت کیا بھی ہے اور یہاں تو اس کے بلکل بھی پریت کام ہوتا ہے تو شنکہ اٹھنے سبھاوک ہے کیا میں صحیح کام کر رہا ہوں صحیح کام کر رہی ہوں تو یہ شان کے دھرم پروچن اس ویدیا کے اس پشتی کرن کے لیے بہت آوشک ہے بس اسی لیے ان کا پریوگ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں اور ایسا ہی کیوں کر رہے ہیں اور کسی پرکار کیوں نہیں کر رہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے لیے ان دھرم پروچنوں کا پریوک کریں جیسے آج ہی کام شروع کیا 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 دن بھر اپنے سانس کے آواغمن کے پرتیس سجگ رہنے کا کام کیا سانس آیا تو جان لیا آیا گیا تو جان لیا گیا سانس کی کسرت نہیں کی سانس پر کنی انترن نہیں کیا بلکل سانس نہیں معلوم ہوتا ہو تو دو چار سانس جرہ جور سے لے کر کے جان لیا اور پھر صحیح سبھاوک سانس پر آ گئے مانو کسی نے ایسا ابھیاس کیا ہو کہ سانس کنی انترت کر کے ہی جان لگایا جائے تو اس کے من میں ارجن ہوگی کہ ایسا کیوں یہاں تو کوئی انترن نہیں سانس لمبا ہے تو جان لیا لمبا ہے اوچھا ہے تو جان لیا اوچھا ہے اور اس پرکار کی انیق شنکائیں من میں جاگنے سبھاوک ہیں اور ایک کٹنائی بھی آتی ہے ویسے تو کسی پرکار کی بھی سادھنا کریں تو تھوڑی سی پرارمبک کٹنائیاں تو آئیں گے ہی گھر بار چھوڑ کے آئے یہاں کے بات آورن میں یہاں کے دینک کاری کرم میں یہاں جو کچھ کرایا جا رہا ہے اس میں اس میں سمبلت ہونے کو من نہیں چاہے گا من اپنے ایک صبح و شکنجے میں جکڑا ہوا اسی طرح شریر بھی اپنے ایک صبح و شکنجے میں جکڑا ہوا اب اس کی دینچریہ کی وردھم کچھ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بھی درو کرے گا اسے نہیں اچھا لگے گا یہ کیا کرنے لگے ایسا ہوگا پہلے دن ہوتا ہی ہے لیکن جو باتیں انہیں سادھناوں میں نہیں ہوتی ویسی کٹھنائی پیدا کرنے والی باتیں اس سادھنا میں اور ادھک شروع ہو گئی پہلے دن انیک لوگ آکے شکایت کرتے ہیں کہ بیٹھتے ہی میرا تو پاؤں بڑا جولوں سے دکھنے لگا کوئی کہتا میرا سر پھٹنے لگا کوئی کہتا میری کمر ٹوٹنے لگئی کوئی کہتا جی گھبرانے لگا جی کرتا بھاگ جاؤں یہاں سے کوئی کہتا اور کچھ نہیں تو انگہی آنے لگی بہت انگہ آتی ہے بڑے نیند آتی ہے یوں بھن بھن پرکار کی بات آئیں تو سمجھیں ایسا کیوں ہوا اس سادھنا ویدھی کی وجہ سے ہوا کیونکہ شد سانس کو سبحاوک سانس کو یتھا بھوت جیسا ہے ویسا ہے بس ویسے ہی دیکھنے کا کام شروع کیا کہ یہ کٹنائیاں آئیں گے سامنے اگر اس کے ساتھ کوئی شبد جوڑ دیتے کوئی نام جوڑ دیتے تو یہ کٹنائیاں نہیں آتی آتی تو بھی بھاگ تھوڑی آتی جلدی نکل جاتی کوئی کلپ نہ جوڑ دیتے کوئی روپ کوئی آکرتی اس کا دھیان کرو سانس کے ساتھ ساتھ اس روپ کا دھیان کرو اس آکرتی کا دھیان کرو تو بھی کٹنائیاں نہیں آتی آتی تو بھی بڑے جلدی نکل جاتی یہ بات میں اپنے انبھوں سے جانتا ہوں میں نے اس پرکار کام کیا ہے سویب اور انہیک صادق اپنے انبھوں سناتے ہیں ان کی انبھوں سے بھی ایباد کو سوکر کرتا ہوں کیسا ہوتا ہے سانس کی جانکاری کے ساتھ ساتھ ہم کوئی شبد جوڑ دیں بار 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 اس شبد کو بھی من ہی من دھوراتے رہیں تو جو آج کٹنائیاں آئی وہ بلکل نہیں آئیں گے بہت کم آئیں گے اس کے ساتھ کوئی کالپنک رنگ روپ آکرتی بار بار من میں لاتے رہیں اس کا دھیان کرتے رہیں تو بھی یہی ہوگا بادہائیں بہت کم آئیں گے یہ بات اپنے انبھوں سے بھی جانتا ہوں اوروں کے انبھوں کو بھی سوکارتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں سانس کو شد رکھنا اس کے ساتھ کوئی شبد مت جوڑ دینا کوئی نام نہیں کوئی منتر نہیں اس کے ساتھ کوئی روپ کوئی آکرتی کسی پرکار کی کلپنا کا چنتن کرنا مشروع کر دینا تو آگر کیوں کراتے ہیں کوئی قارن بہت بڑا کارن ہے ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ یہ سادھنا کیوں کر رہے ہیں اس کا انتم لکش کیا ہے اگر سادھنا کا انتم لکش یہ ہو کہ مجھے کسی بھی پرکار سے اپنے من کو ایک اگر کرنا ہے اپنے من کو نروی چار کرنا ہے نروی کلپ کرنا ہے یہ انتم لکش ہے میری سادھنا کا تو اس سانس کی جانکاری کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی شبد کوئی نہ کوئی نام کوئی نہ کوئی منطر جوڑی دینا چاہیے کوئی نہ کوئی روپ کوئی نہ کوئی آکرتی کوئی نہ کوئی کلپنا جوڑی دینی چاہیے کام آسان ہو جائے گا بڑی جلدی وہ لکش پرابط ہو جائے گا لیکن اس مارگ پر چلنے والے لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ چت کو ایک اگر کر دینا نروی چار کر دینا نروی کلپ کر دینا یہ ہمارا انتم لکش نہیں ہے انتم لکش ہے چت کو وکار ومکت کر دینا نروی چار نہیں نروی کلپ کر دینا نتان تا نرمل ہو جائے اب چت کو نروی کار کرنے کے لیے چت کی ایک اگرتہ سہائق ہوتی ہے یہ اچھی بات تو ہمارے لیے ایک اگرتہ ایک سادھن مات رہے سادھے نہیں ہے سادھے ہمارے لیے چت کی نرملتہ ہے نروی کارتہ ہے چت کو ایک اگر کیا جا سکتا ہے کسی وکار کا سہارہ لے کر بھی چت کو ایک اگر کیا جا سکتا ہے راک کا آلم بن لے کر چت کو ایک دم ایک اگر کر لیا جا سکتا ہے دویش کا آلم بن لے کر کے ایک اگر کیا جا سکتا ہے موہ کا موڑتا کا اگیان کا آلم بن لے کر کے چت کو ایک اگر کیا جا سکتا ہے وہ ہمارے کام کا نہیں چت کو نرمل کرنا ہے ہماری سب سے بڑی کٹنائی جیون کی یہ ہے کہ مانس ایسے ہی سواہ و شکنجے میں گرفت ہو گیا بند گیا کہ جب دیکھو تب وکار پیدا کرتا ہے وکار پیدا کرتا ہے اور بیاکل ہوتا ہے وکار پیدا کرتا ہے بیاکل ہوتا ہے چاہتا کوئی نہیں بیاکل ہونا سب چاہتے ہیں بیاکلتا سے مکتی ملے دکھ سے مکتی ملے چاہتے ہیں دکھ سے مکتی ملے اور کرتے یہ ہیں کہ جس سے دکھ بڑھتی جاتا ہے بیاکلتا بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے کیونکہ ویکار پر ویکار جگائے جاتے ہیں ہر ویکار جو من میں جاگے گا وہ ہمیں بیاکل بنانے والا ہی ہوگا چاہے کرود جاگے چاہے دویش جاگے چاہے عرشہ جاگے چاہے بھائی جاگے چاہے واسنہ جاگے چاہے اہنکار جاگے کسی طرح کا کوئی ویکار چت پر جاگ جائے ہمارے چت کے شانت نست ہو جائے گی ہم بیاکل ہو ہی جائیں گے یہ قدرت کا بندہ بندہیا نیم ہے بیکار دور ہو جائیں گے جب جب جو جو بیکار دور ہوا اتنی اتنی شانتی آئی سارے بیکار دور ہو گئے پوری شانتی آگئی صحیح معنی میں ہم نے بھیتر سکھ شانتی کانبھو کر لیا بیکار بھی قائم رہیں اور ہم مکتوسطہ تک پہنچ جائیں کسی کی ہم پر کرپا ہو جائے گی کسی کی انکمپا ہو جائے گی کسی کی دیا ہو جائے گی تو بھائی یہ بات بہت دنوں تک میں بھی مانتا رہا کسی کی کرپا ہو جائے کسی کی کرپا ہو جائے پر ہوتی تو نہیں نا کرپا کرنے والے کے پاس کرپا کی کیا کمی کیوں سنسار کے سارے لوگ ویکار گرست ہیں کیوں سنسار کے سارے لوگ ویاکل ہیں کرپا کرنے والا کیوں نہیں کرپا کر کے ان سب کو ویکار مکت کر دیتا کیوں نہیں یہ سارے کے سارے لوگ اپنے دکھوں سے چھٹکارا پا جاتے ویاکلتا سے چھٹکارا پا جاتے نہیں پا رہے نا تو سپشت ہے کہ ہر ویکتی کو اپنی ویکاروں کی مکتی سوئم سوئم اپنے پریتنوں سے کرنے پڑے اور اس کے لیے انتر مکھی ہونا ہوگا بکار ہمارے بیتر جاگتے ہیں باہر نہیں گھٹنا باہر گھٹتی ہے گھٹنا باہر گھٹی اور ہم نے بکار بیتر جگایا ہے تو بکار جہاں جاگتا ہے اس عوستہ کو ہم نے سویم نہیں جان لیا تو یہ بکار جگانے والے سبحاؤ کو پلٹیں گے کیسے اور بکاروں کا سبحاؤ تو اتنا گہرا بیتر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی بیہیوئر پیٹن کو انتر من کے بیہیوئر پیٹن کو سبحاؤ کو پلٹنا آسان نہیں ہوتا یہ کام اپنے بیتر کرنا پڑتا ہے باہر کا کوئی کرم کانڈ ہمارے من کے بکاروں کو گہرائیوں سے نکال دے یہ اسمبہ بات ہے کوئی دوسرا بیقتی ہمارے من کے بکاروں کو گہرائیوں سے نکال دے یہ اسمبہ بات ہے ہر بیقتی کو سویم اپنی محنت سے اپنے پریشنم سے اپنے پراکرم سے اپنے بیتر بکاروں کی جڑے نکالنی ہوتی ہے اور یہ سارا راستہ اسی کام کے لیے ہے کیا سچائی ہے بیتر کی کیا سچائی ہے اسے جاننے کا کام کرنا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم کچھ نہیں جانتے مانتے جرور ہیں ہماری پرمپراک یہ ماننیتا ہے یہ ماننیتا ہے اس لئے ہم بھی ماننے جا رہے ہیں ہمارے شاستریے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس لئے ہم بھی ماننے جا رہے ہیں بھگوان بدھر نے ایسا کہا بھگوان محابیر نے ایسا کہا کہ کرشن نے ایسا کہا کہ کرائشن نے ایسا کہا کہ محمد نے ایسا کہا اس لئے ہم ماننے جا رہے ہیں بہوت ہوگا تو ہماری بدھر نے ایسا کہا یہ بات ترہ سنگت لگتی ہے یکتی سنگت لگتی ہے اس لیے مانی جا رہے ہیں یا تو عطیش ردہ کے مارے مانی جا رہے ہیں یا بدھی سے ترک بھی ترک کر کے مانی جا رہے ہیں جانتی نہیں جاننے اور ماننے میں جمین آسمان کا انتر ہے ماننے سے ہماری ویکاروں کا صحبہ ویکار بنانے کا صحبہ بدلتا نہیں اوپر اوپر کے ستر پر جراسہ بھرے بدل جائے گہرائیوں تک اس کی جو جڑیں ہیں وہ نکلتی نہیں جاننے لگیں انبھو ہونے لگے تب دیکھیں گے کس پرکار جڑوں سے ہم اپنے ویکاروں کو باہر نکالنے لگے ہم یہی کام کرنا ہے اپنے بارے میں کیا سچائی ہے اس کو انبھوتیوں سے جاننا ہے اگر ہم اس سانس کے ساتھ کوئی شبد جوڑ دیتے ہیں تو دو بڑی کٹنائی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کیا شبد جوڑیں گے عدکتر یہی ہوتا ہے کہ جو بیقتی جس سمپردائے کا ہے اس سمپردائے میں جس کے پرتشدہ بھاو ہے کوئی دیوی ہے کوئی دیوتا ہے کوئی ایشور ہے کوئی برم ہے کوئی اللہ میہ ہے کوئی سنت ہے کوئی مہتمہ ہے کوئی گروہ ہے بس اسی کا نام اسی کا نام دیں گے اسی کا نام بار 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 دھورائیں گے جس کے پرتشدہ بہت شردہ ہے تو ایک سمپردائے کا شردہ بھاجن دوسرے سمپردائے کا شردہ بھاجن نہیں ہو سکتا تو دوسرے سمپردائے والے کہیں گے یہ نام ہم کیوں دھورائیں گے ہم تو اپنے سمپردائے میں جس کے پرتی شدہ ہے ہمارے سمپردائے کو ہم اس کا نام دھرائیں گے تو بات سارو جنین نہیں ہوئی جو نام دیں گے وہ سب استعمال نہیں کر سکتے اور دھرم ہمیشہ سارو جنین دھرم سمپردائی نہیں ہوتا جہاں سمپردائی سے جڑا کے سمجھو دھرم دھرم نہیں رہا پھر اس کے شدتہ نشت ہو گئی دھرم اور سمپردائے یہ بالکل الگ الگ یہ تو اپنے دیش کا دربہ کیا ہو گیا کہ پچھلے دو ہزار ورش کے اندھیرے میں ہم نے سمپردائے اور دھرم ان دونوں کو پریائی واشی شبد بنا دیا دھرم کہیں تو اس کا عرصہ سمپردائی ہونے لگا اور سمپردائے کو دھرم ہی ماننے لگے ان دس دنوں میں بار بار ہندو شبد بار بار دھرم شبد استعمال کیا جائے گا کہیں بھول کر کے بھی انہیں سمجھ دینا کہ ہندو دھرم کی بات ہو رہی ہے کہ بد دھرم کی بات ہو رہی ہے کہ جین دھرم کی کہ عیسائی دھرم کی کہ سکھ دھرم کی کہ پارسی دھرم کی بالکل نہیں بات دھرم کی ہے دسوں دن یہ سمجھیں گے کہ دھرم اپنا ایک استطع رکھتا ہے ستنتر استطع رکھتا ہے اور وہی استطع دھرم کا صحیح استطع ہے جیسے ہی اس کے ساتھ یہ شبد جڑ جاتے ہیں ہندو دھرم بد دھرم جین دھرم عیسائی دھرم وہ اپنا استکتہ ہو دیتا ہے سمپردہ پرمک ہو جاتا ہے دھرم گون ہو جاتا ہے ہندو پرمک ہو جائے گا دھرم گون ہو جائے گا بد پرمک ہو جائے گا دھرم گون ہو جائے گا اسی طرح جین پرمک ہو جائے گا سکھ پرمک ہو جائے گا عیسائی پرمک ہو جائے گا دھرم گون ہو جائے گا دھرم کی پرمکتہ ہی ہمیں دھرم بوان بنائے گی تو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھیں بھارت کی پرانی بھاشاں میں بھارت کے پرانے جنتہ میں دھرم شبد کیسے سمجھا جاتا تھا دھرم شبد کہتے تھے ستی کو رت کو پرکرتی کے نیموں کو نسرگ کے نیموں کو قدرت کے قانون کو سبحاؤ کو اس کو دھرم کہتے تھے جیسے آگ کا دھرم جلنا اور جلانا تو آگ کا سبحاؤ جلنا اور جلانا اس میں ہندو پنے کی بود پنے کی جین پنے کی کوئی بات نہیں آگ کا دھرم جلنا اور جلانا یہ اس کا سبحاؤ ہے یہ سبحاؤ نہ ہو یہ دھرم نہ ہو تو آگ آگ نہیں ہے ایسے کہہ سکتے ہیں برف کا دھرم شیطل ہونا اور شیطل کرنا اگر وہ شیطل نہیں ہوتی شیطل نہیں کٹی تو برف نہیں ہے یہ گن دھرم سبحاؤں ہوں گے تو ہی برف ہے تو اسی پرکار ویکاروں کا اپنا ایک گن دھرم سبحاؤں ہوتا ہے اور وہ گن دھرم سبحاؤں یہی ہے کہ بیاکل کرتا ہے اوروں کو بیاکل بناتا ہے خود بھی بیاکل ہوتا ہے اوروں کو بیاکل بناتا ہے جیسے اگنے خود بھی جلتی ہے اوروں کو بھی جلاتی ہے ٹھیک کسی پرکار کروڈ جاگ جائے تو جس کسی کے من میں جاگ گیا اسی کو بیاکل بنا دے گی وہ اپنے کو ہندو کہتا پھر بند کہتا پھر جین کہتا پھر عیسائی کہتا پھر سکھ کہتا پھر بھارتی کہتا پھر برمی کہتا پھر کچھ فرق پڑنے والا نہیں کرود جاگا ہے تو پرکرطی کے بندہ بدھائی نیم ہے جس وقت میں جاگا ہے اس کو جلائے گا اور جلا کے اس وقتی کو ہی بیاکل نہیں بنائے گا جس وقت میں جاگا ہے اس کے آس پاس کے سارے واطورنگ کو جرائے گا سب کو سن تاپد کر دے گا جو اس کے سمپرک میں آئیں گے وہی بیاکل ہو جائیں گے یہ قدرت کے بندے بندائیں نیم ہیں کرود جاگا اور اسی پرکار کوئی بھی بکار جاگا تو ہم اس کا کوئی لیبل نہیں لگا سکتے اس پر کوئی نامنکن نہیں کر سکتے کہ یہ کرود جاگا یہ ہندو کرود ہے کرود جاگا یہ مسلم کرود ہے کہ یہ عیسائی کرود ہے کہ جین کرود ہے ارے کرود کرود ہے یہ ایک سارو جنین روگ ہے کسی ایک سمپردائی وشیس کا کسی ایک ورن وشیس کا کسی ایک جاتی وشیس کا روگ نہیں ہے سب کا روگ ہے جو جو بیقتی اپنے بھی تر بکار جگاتا ہے بیاکل ہو ہی جائے گا جو بیاکلتا آئی کرود جگانے سے بیاکلتا آئی اس کو بھی کیسی لیبل لگائیں کہ ہندو بیاکلتا آئی کہ مسلمانی بیاکلتا آئی کہ جین آئی کہ بہت دھائی بیاکلتا بیاکلتا ہے روگ ہے نا بیاکل بنائی دے گا اور یہ روگ نکل جائے بیکار نکل گئے بیاکل تا دور ہو گئی اور بھی تر بڑی سکھ شانتی آئی تو کیا لیبر لگاؤ گے اب کے سکھ شانتی آئی وہ تو بودھ آئی اور پھر آئی تو ہندو آئی کہ جین آئی کہ عیسائی آئی کیا لیبر لگاؤ گے سارو جنین بات ہے دھارم کو اسی روپ میں دیکھا جاتا تھا بھارت میں یہ قانون ہے یہ نیم ہے پرکرتی کا نیم ہے اس نیم کے انسار اپنا جیون ڈھالنا شروع کر دیں گے پرکرتی نہیں چاہتے کہ میں اپنے بھیتر بکار جگا ہوں قدرت کے نیم نہیں چاہتے دھرم نہیں چاہتا کہ ہم اپنے بھیتر بکار جگائیں کیونکہ سپسٹ ہے بکار جگاتے ہی ہمیں دند ملنے لگتا ہے پرکرتی ہمیں دند دینے لگتی ہے پرکرتی چاہتی ہے کہ ہم اپنے چھت کو بکاروں سے بہن رکھیں کیونکہ بکاروں سے بہن کرتے ہی پرکرتی ہمیں پروشکار دینا شروع کر دیتی ہے بڑی سکشانتی دیتی ہے سب کے لیے ایک جیسی بات ہے ہندو ہو تو بدھ ہو تو جین ہو تو عیسائی ہو تو سکھ ہو تو کچھ فرق نہیں پڑا نا تو روگ ہمارا سارو جنین ہے اس کا علاج کبھی سمپردائک نہیں ہو سکتا سارو جنین روگ کا علاج سارو جنین ہی ہوگا تو جیسے ہی ہم نے سانس کے ساتھ کوئی سمپردائک بات جوڑ دی تو علاج ٹھیک علاج نہیں ہوا کوئی نام جوڑ دیا کوئی روپ یا آکرتی جوڑ دی تو کس کی روپ آکرتی جوڑیں گے کسی دیوی کی دیوتا کی عیشور کی برحم کی سنت کی مہا پرش کی جس کے پرتیبہ شردہ ہے اسی کے نہ جوڑیں گے تو ہر سمپردائے کے الگ الگ شردہ بھاجن تو سارو جنین بات کہاں ہوئی یہ بہت موٹا موٹا کارن ہے پرمک کارن نہیں ہے پرمک کارن اور دوسرا ہی ہے شد سانس کا کام کیوں کریں گے کوئی شبد جوڑا اور دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے سانس کی جانکاری تو چھٹ گئی وہ شبد ہی بار 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 من میں دھوراتے دھوراتے من ایک آگر ہو گیا من تو ایک آگر ہو گیا ہم کو اپنے بھیتر ان گہرائیوں تک جانا تھا جہاں بکاروں کی اتپتی ہوتی ہے ان اتپتی ہونے کے کارنوں کو سمجھنا تھا انہوتی سے اور اس کا نیوارن کرنا تھا وہ کام رک گیا چتے تو ایک آگر ہو گیا ایسے ہی کوئی آکرتے کا دھیان ساتھ جوڑ دیں گے سانس کو جاننا جاننا دھیرے دھیرے چھٹ جائے گا وہ آکرتے پرمک ہو جائے گی اور من ایک دم اس میں ڈوب جائے گا سمایت ہو جائے گا چتے کا آگر ہو گیا یہ جو کام کرنا تھا ہمیں اپنے بارے میں سچائی جان کر کے اپنے بھیتر بکار کہاں جاگا کب جاگا کیسے جاگا کیوں جاگا اسے کیسے دور کیا جائے یہ ساری بار چھٹ گئی یہ چھٹ گئی تو مکتے کا مارک چھٹ گیا اس لیے کوئی شبد کوئی نام کوئی منتر جنڈے نہیں دیتے کوئی روپ کوئی آکرتی جنڈے نہیں دیتے اس سمپردائے کا مت جوڑو ہمارے سمپردائے کا جوڑو ایسا کہنے والا بیقتی تو علجانے والا بیقتی ہے وہ سمپردائے ایک باڑے والا بیقتی ہے دوسرے باڑے سے نکال کے اپنے باڑے میں بند کرنے مانگ کوئی نام نہیں کسی سمپردائے کا نام نہیں روپ نہیں آکرتی نہیں شد سانس کے سہارے اب سمجھیں کہ شد سانس کے سہارے کیا ملے گا شد سانس کے سہارے چلتے چلتے اپنے بھیتر اپنے بارے میں جو سچائیاں ہیں وہ اجاگر ہونے شروع ہو جائیں گی انبھوتی کے اس طر پر اجاگر ہونے شروع ہو جائیں گی اپنے بارے میں کیا سچائی اپنے بارے میں جو سچائی ہے یہ سارا شریر اسکند بدھی کے اس طر پر کہتا ہے شریر میں نہیں میرا نہیں میری آتما نہیں شریر بھن آتما بھن کیونکہ بچپن سے ایسی سنتی آیا وہ لیپ لگے ہیں بھیتر جا کے دیکھے گا تو پتہ لگے گا کہ سچائی یہ ہے کہ بیوار جگت میں یہ شریر ہی میں ہو گیا شریر میرا ہو گیا اس شریر کے پرتی ایسا تعدات میں ستھاپیت کر لیا میں میرا میں میرا اور اتنی آسکتی پیدا کر لی کہ اس کی وجہ سے اس آسکتی کی وجہ سے تناؤ پر تناؤ پیدا کرتا ہے تناؤ پر تناؤ پیدا کرتا ہے ویکار جگہ آتا ہے بیاکل ہوتا ہے ایسے ہی یہ چت تسکند اوپر اوپر سے بدھی کی اس طرح سے خوب کہتا ہے یہ چت یہ من یہ میں نہیں یہ میرا نہیں یہ میری آتما نہیں اور یہ تو نشور ہے بھنگور ہے جیسے شریر نشور ہے بھنگور ہے ویسے یہ بھی نشور ہے بھنگور ہے یہ تو اوپر اوپر سے ماننے کی بات ہوئی جب جاننے لگو گے اندر جا کے تو پتہ لگے گا بیوار کے لیے سچائی یہ ہے کہ یہ من ہی یہ چتہ ہی میں ہو گیا میرا ہو گیا اس کے پرتک کتنا گہرا تعداد میں ستاپیت ہو گیا کتنی گہری آسکتی پیدا ہو گئی اور اس آسکتی کی وجہ سے کتنا تنہا جگانے لگا کتنی بیاکلتا جگانے لگا کتنی گانٹے باندھنے لگا کہ سچائی اپنے بھیتر شریر کے بارے میں ساری سچائی جان جائیں چت کے بارے میں ساری سچائی جان جائیں تو اپناپے کے بارے اسی کو پرانی بھاشا میں کہا آتم درشن آتم درشن معنی سوی درشن جس کو میں 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 کیے جا رہا ہوں اس کو انبھوتیوں سے جانوں وہ آتم درشن وہ سوی درشن اسی کو کہا ستے درشن ستے بنا انبھوتی کی ہوئی باتوں کو ستے مان لینا ستے نہیں کہا جاتا تھا بھارت میں انبھوتی سے انبھوتی سے جس سچائی کو جانا میرے لئے وہی ستے ہیں کسی انی کو انبھو ہوا یہ اس کی لئے ستے ہیں میرے لئے ستے نہیں ہیں میں تو کلپ نہ کروں گا اس کی کیوں مجھے اپنی انبھوتی پر کیا معلوم ہو رہا ہے تو انترموں کی اس لئے ہو رہے ہیں کہ ستے کا درشن کریں گے آتم درشن کریں گے سوی درشن کریں گے اپنے بارے میں کیا سچائی ہے کس کو میں میں کیے جا رہا ہوں میرا میرا کیے جا رہا ہوں اس کو انبھاو سے جانے گے ان پروچنوں سے نہیں پستکوں سے نہیں بیس مباد سے نہیں وادی باد سے نہیں انبھاو سے جانے گے شریر ہے چتہ ہے انتر مکھی ہوں گے تو دیکھیں گے کس قدر ایک دوسرے سے گھلے ملے ہیں ان کو الگ کیا نہیں یادا کس قدر ایک دوسرے کو پرباویت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے پرباویت ہو رہے ہیں کس پرکار ایک دوسرے سے پرتکریا کر رہے ہیں اور یہ پرتکریا کی بھیتری بھیتر دھارائیں چلتی ہیں انتر دھارائیں چلتی ہیں کروس کرنٹس کرنٹس کتنے چلے جا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کیسے بیکار جاگ رہا ہے بیکار پر بیکار جاگ رہا ہے اور ہم بیاکل ہوئی جا رہے ہیں یہ ساری باتیں پروچنوں سے نہیں سمجھ میں آتی یہی ساری باتیں اس سانس کے سارے 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 آگے بڑھو گے خوب سمجھ میں آنے لگے گی اور انہو سے سمجھ میں آنے لگے گی پھر ان دونوں کے پرے کیا ہے شریر کو پوری طرح جان لیں گے شریر کا سارا چھتر ستھول سے ستھول اور سکھشم سے سکھشم شریر کی ساری سچائی جان لیں اسی طرح چھتر کی چھتر ورطیوں کی ستھول سے ستھول اور سکھشم سے سکھشم ساری سچائی جب جان لیں گے تو اس کے پرے کا ستھ پرگٹ ہوگا یہ شریر چھتر اور چھتر ورطیوں کا سارا چھتر دیکھیں گے اپنے انبھو سے پڑی پڑھائی بات نہیں سنائی بات نہیں اپنے انبھو سے دیکھیں گے آرے کتنا انکت ہے کتنا نشور ہے کتنا بھنگر ہے پرتکشن بدلتے رہتا ہے بدلتے رہتا ہے یہ اپنے انبھو سے دیکھیں گے اس سارے کا انسندھان پورا کر لیں گے ریسرچ پورا کر لیں گے اس سارے فیلڈ کا تو اس کے پرے کی سچائی جو پرگٹ ہوگی پرم ستھے جو شریر اور چھتر کے پرے ہے اس میں کچھ پریورتر نہیں ہوتا اس میں کچھ اتباد نہیں ہوتا کچھ بیہ نہیں ہوتا سن تو رکھا ہے پرم پت جو ہے پرم ستھے ہے وہ امرت ہے امر ہے عجر ہے سن رکھا ہے نا انبھو نہیں کیا نا اس کا ساکشاتکار نہیں کیا نا وہ ساکشاتکار نہیں ہوگا تو ہمارے کس کام کا کیول مان لیں گے تو ہمارے کس کام کا اس انبھو ہو جائے گا جیون بدل جائے گا ساری جیون کی دھارہ ہی بدل جائے گی بندن ٹوڑ جائیں گے بیکاروں سے چھٹکا رہا ہو جائے گا دکھوں سے چھٹکا رہا ہو جائے گا اور ایک جنم کے نہیں یعنی ایک جنموں کے دکھوں سے چھٹکارہ ہو جائے گا بھاو بھرمن سے چھٹکارہ ہو جائے گا بھاو بھرمن کے چھٹکارے کے بعد ایک اور رکھیں بھی تو اس جیون میں جو ہم بیاکور رہتے ہیں بیکاروں کے بجے سے اس کا چھٹکارہ تو سپسٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے اپنے پیتر کام کرنا ہے مانیتاؤں کے سارے سارے کلپنا کرنی شروع کر دیں گے ہماری یہ مانیتاؤں ہماری یہ مانیتاؤں کچھ پلے نہیں پڑے گا مانیتاؤں صحیح بھی ہوگی انبھو پر نہیں اتری نہ بھائی ہمیں ان دس دنوں تک یہاں رہتے ہوئے اپنے بارے میں جو سچائی ہے اسے انبھوتیوں پر اتارنا ہے اس لئے ہم سانس کا سہارہ لے رہے ہیں تو شریر کے بارے میں سچائی کیا ہے کیا جانتے ہیں اپنے شریر کے بارے شریر شاستر پڑھا ہوگا وہ الگ بات ہوئی ہے میں پڑھی ہوگی جاننے کی بات نہیں ہو تو ماننے کی بات ہوئی بدھی بلاس کرنے کی بات ہوئی چانتے کیا انبھو کیا ہے تو یہ باہر باہر کے انگ ہے ان کے بارے میں انبھو ہے آنکھ کے بارے میں ہاتھ کے بارے میں پاؤں کے بارے میں جو ہمارے باہر کے انگ ہیں خوب جانتے ہیں انبھو سے جانتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں پاؤں کو مکھوں کھڑا ہو تو کھڑا ہوتا ہے چل تو چل بیٹھ تو بیٹھ آنکھ کو کھول تو کھول بند ہو میری حکومت کے غلام ہیں لیکن بہتر بہتر کتنے انگ ہیں اور کتنے انگ ہیں ہردہ ہے فے پڑے ہیں اور کتنے انگ ہیں وہ تو میرا حکم نہیں مانتے وہ تو میری اچھاؤں کے انصار نہیں چلتے وہ تو قدرتاً اپنا کام کیے جا رہے ہیں میں کہوں رک جاتے رکتے نہیں میں چاہوں تیز ہو جا تیز نہیں ہوتے میں کہوں دھیمے ہو جا دھیمے نہیں ہوتے ان پر میری کوئی حکومت نہیں میرا کوئی ادھکار نہیں میرا کوئی عادی پتے نہیں ان کے بارے میں کیا جانتا ہوں کچھ نہیں انبھاؤ کے سطر پر کچھ نہیں آرے شریر کے بھیتر کے موٹے موٹے انگوں کے کیا بات کریں یہ سارا کا سارا شریر ایسے نننے نننے جیوکوشوں سے بنا ہوا اور ان سے بھی چھوٹے نننے نننے پرمانو کنوں سے بنا ہوا جن میں پرکیک پرمانو کن میں پرکیکشن کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ ہو رہی ہے کوئی نہ کوئی حرکت ہو رہی ہے ترنگیں ہی ترنگیں اتپن ہوتا ہے نشتہ ہوتا ہے کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں سائنس کے پستگیں پڑھ لی ہوں گے اور اس کو لے کر کے مان رہے ہو جانا کیا کچھ نہیں جانا نا یہ سانس کے سہارے چلتے 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 اپنے شریر کے بارے میں پوری جانکاری ہو جائے گی کوئی شبد نہیں جوڑیں گے کوئی روپا کرتی نہیں جوڑیں گے شد سانس کے سہارے 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 چلیں گے ساری جانکاری ہو جائے گی آرم بھوگا ستھول ستھول سچائیوں کے ساتھ انیک لوگ دو شویر میں آئے ہیں اس میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ ایک دس دن کے شویر میں ہی اس عوستہ پر پہنچ جائیں گے کہ سارا گھنت تو پگھل جائے گا شریر جو اتنا ٹھوس معلوم ہوتا ہے سارا ٹھوس پناہ دور ہو جائے گا کہ وہ ترنگیں ہی ترنگیں ترنگیں ہی ترنگیں اور ایک عوستہ آگے جا کر کہ ایک ایک پرمانو الگ ایک ایک پرمانو الگ اور کیسے اس میں پیرویا ہوا چت الگ سارا سمجھ میں آئے گا پروچنوں میں ان باتوں کو مہتو نہیں انبھوتی کو جیسے جیسے انبھوتی ہوگی کسی کو ایک دس دن میں نہیں آئے گا دو دس دن میں آئے گا چار دس دن میں آئے گا پر یہ اس راستے چلتے 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 اپنے شریر کے بارے میں ساری جانکاری ہو جائے گی شریر کے بارے میں ساری جانکاری کرنے کے لیے کوئی ایک مادہم چاہیے چت کے بارے میں ساری جانکاری کرنے کے لیے کوئی ایک مادہم چاہیے کوئی ٹول چاہیے اس کے سہارے ہم یہ جانکاری کر سکیں تو یہ جو سانس کا مادہم ہمیں ملا یہ ہمیں گیات عوستاؤں سے شریر اور چت سمندی اگیات عوستاؤں کی اور اپنے آپ لی جائے گا اور شریر اور چت کے پرے کی جو عوستاؤں تو بالکل اگیات ہمارے لیے وہاں تک بھی لی جائے گا اس کا بھی ساکشت کار کرا دے گا ایک ادھارن سے سمجھیں کوئی بیقتی ندی کے اس تٹ پر رہنے والا ندی کے اس تٹ کی سچائی خوب جانتا ہے کیونکہ اس تٹ پر رہتا ہے کوئی ندی پار کر کے اس تٹ پر چلا جائے اور آ کر کے کہے ارے اس تٹ کا کیا کہنا ایسا منورم ہے ایسا سہاونہ ہے تو اس آدمی کے من میں آئے کہ ارے میں بھی اس کا درشن کروں میں بھی اس کے منورمتہ کا سکھ بھوگ کے دیکھوں اور اسی تٹ پر بیٹھ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ڈبڈبائی آنکھوں سے اور کاتر سور سے کرے پرارتھنا اے ندی کے وہ تٹ تو یہاں آجا اے ندی کے وہ تٹ تو یہاں آجا میں تیرا درشن کرنا چاہتا ہوں میں تیری منورمتہ کا سکھ بھوگنا چاہتا ہوں تو یہاں آجا سارے جیون ڈوتا رہ جائے گا ندی کا وہ تٹ یہاں آنے والا نہیں آئی نہیں سکتا ندی کے وہ تٹ کا سکھ بھوگنا ہے ندی کے وہ تٹ کا درشن کرنا ہے تو ساری ندی کو سویم پار کرنا پڑے گا کوئی اور پار کر لے ہمیں نہیں اس کا درشن ہوا ہمیں سوہم پار کرنا پڑے گا ساری ندی کو اور پار کرنے کے لیے کوئی ایسا پل جو اس تٹ کو اس تٹ سے جوڑ دے جو ہمیں گیات تٹ سے اگیات تٹ کی اور جانے میں سائق بن جائے سانس یہی کام کرے گا گیات تٹ سے اگیات تٹ کی اور ہمیں لے جاتا چلا جائے گا تو پہلے تو اگیات عوستائیں اپنے شریر کی اپنے چت کی ان کو اچھی طرح جان لینے میں یہ سانس سائق ہو جائے گا اور پھر دیکھیں گے اس کے پری کے وستہ کو بھی پہنچانے میں سائق ہو گیا شد سانس کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں گے جیسا ہے ویسا ہے جیسا ہے ویسا ہے دیکھیں گے کہ ان دس دنوں میں ہی کام شروع کیا بڑے ستھول سانس کے ساتھ نہیں پتا لگتا نیا نیا صادق پتا ہی نہیں لگتا سانس کب آیا کب گیا تو کہتی ہیں بھائی دو چار سانس جرہ جور سے لے لیں تو ستھول سچائی سے کام شروع کیا پر آخر تو سبھاوک سانس پر کام کرنا ہے تو آز دن بھر کام کرتا رہا سبھاوک سانس سبھاوک سانس تو ستھول سانس کو جانتے جانتے سکشم سانس کو جاننے لگا ایک اور سچائی پکڑ میں آئی دن بھر کام کرتے کرتے یہ سانس آتا ہے جاتا ہے کس راستے آتا ہے بائین آسکہ میں سے گزرتا ہے کہ دائین آسکہ میں سے گزرتا ہے کہ دونوں آسکہوں میں سے گزرتا ہے دن بھر کام کرتے کرتے یہ بات پکڑ میں آنے لگے تو کل رات کو جو کام شروع کیا تھا آج رات تک پہنچتے پہنچتے اس سے جرہ سکشم عوستہ پکڑ میں آنے لگے یہ من اس لائق بننے لگا کہ اس سے سکشم سچائی کو جان سکے اب آج رات اور کل دن بھر اس سے زیادہ سکشم سچائی کو جاننے لگے گا یہ سانس آتا ہے جاتا ہے بائیں سے آتا ہے کدائنی سے آتا ہے چھوٹا کہاں ہے ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے اس ویدھی کو اچھے طرح سمجھنے کے لیے من کو ہم جتنے چھوٹے سے ستھان پر رکھیں گے اور چھوٹے سے ستھان پر دیر تک کام کرتے چلے جائیں گے من اتنا ہی سکشم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ٹکشن ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی سمبیدنشیل ہوتا چلا جائے گا اور اس سے ادک سکشم اس سے ادک سکشم عوستہوں کا انبھو کرنے لائق ہوتا چلا جائے گا تو ہم نے یہ سمہ باندھی اوپر والے ہوت سے لیکن ناسکہ تک کا سارا حصہ تو یہ سانس بس اتنی دور میں ہی محسوس کرنا ہے جائے گا بھی تر تک آئے گا بھی تر تک جائے گا باہر لیکن اسی پر سے گزرے گا تو اتنی ستھان پر جانتے رہیں گے آج رات اور کل دن پر یہ جانتے رہیں گے اتنی سی دوری میں چھوٹا کہاں ہے بھی تر آنے والا سانس کہاں چھو گیا باہر جانے والا سانس کہاں چھو گیا ان ناسکہ کی بھیتری دیواروں کو کہیں چھو گیا کہ ناسکہ کے باہری چھلوں کو کہیں چھو گیا کہ ناسکہ کے نیچے اوپر والے ہوت کے اوپر کا جو ستھان ہے جو موچوں کا ستھان ہے اس کو کہیں چھو گیا اتنی سی دوری میں سانس چھوٹا کہاں ہے یہ ساری جگہ چھوئے آوشک نہیں کہیں بھی چھوئے کہاں چھو رہا ہے تو من بڑا سجگو کے دیکھیں کہ کہاں چھو رہا ہے بھی تراتا ہوا سانس کہاں چھو رہا ہے باہر جانے والا سانس کہاں چھو رہا ہے تو اس سے سخشم اوستاؤں کو جاننے کی یگتہ پرابت کرنے کا ایک اور کام ملا دن بھر ایسے ہی ہر روز دیکھیں گے جتنا کچھ ہمیں سخشم انبھو ہوا اگلے دن اس سے ادھک سخشم اگلے دن اس سے ادھک سخشم یہ سارا کا سارا مارگ جیسے اگیات سے اگیات کیوں لے جانے والا ہے ویسے ستھول سے سخشم کیوں لے جانے والا ہے سخشم تر سخشم تر سخشم تم سارا کا سارا مارگ تو ہر روز اس بات کو دھان رکھیں گے کہ ہم کو ستھول سے سخشم تاکہ اور بڑھتے چلی جانا ہے شرد کے بارے میں یہ جانکاریاں ہوگی ایسے چت کے بارے میں جانکاریاں ہوگی اور اس میں بھی سانس سائق ہوگا کیسے سائق ہوگا آجہی جیسے سائق ہوا بہت دھیان سے دیکھتے اپنے چت کو اور اپنے سانس کو تو دیکھتے اس کے ساتھ اس کا گہرا سمند ہے دھیان کرتے کرتے کوئی پرانی بات یاد آئے کچھ ہوا من میں کوئی بکار جاگا کرود جاگا کسی کے پرتی دویش جاگا کسی کے پرتی واسنا جاگی یا بھے جاگا کچھ بھی جاگا دھیان سے دیکھو گئے تو پتہ لگے گا کہ جیسے ہی من میں بکار جاگا سانس کی گتی سوہاوک نہیں ہے جرہ تیج ہو گئی جرہ بھاری پڑ گئی اور جیسے ہی وہ بکار دور ہوا پھر سوہاوک ہو گئی آرے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جیسے یہ سانس ایک شریر کے پرکریہ ہے اس کا شریر سے گہرا سمند ہے ویسے ہی اس سانس کا میرے من سے بھی گہرا سمند ہے میرے من کی وکاروں سے تو اور گہرا سمند ہے اور مجھ کو تو اپنے وکاروں کی جڑوں تک جانا ہے اس لیے شدہ سانس کا کام آج بھی کام کرتے کرتے اپنے من کے بارے میں کئی باتیں سامنے آئے سنتے تو بہت تھے من بڑا چنچل ہے بڑا چپل ہے آج تو کام کر کے دیکھا کام تو سانس کا ہی کرنا تھا سانس آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے اپنے من کے بارے میں بھی سچائی معلوم ہو گئی بڑا چنچل ہے بڑا چنچل ہے اتنا سیدھا سا کام کے سانس آ رہا ہے جا رہا اس کو دیکھنا اور کچھ نہیں کرنا تجھے وہ بھی نہیں کر پاتا ایک سانس کو دیکھا کی وہ بھاگ گیا ایک سانس کو دیکھا کی وہ بھاگ گیا آرے سچ مچ بڑا چنچل ہے بڑا چپل ہے یہ سچائی سامنے آئی ایک اور سچائی کہ یہ بھاگتا تو ہے پر کہاں بھاگا کہاں کہاں بھاگا ہم کوئی ڈاری لکھنے نہیں دیتے لکھو گے تو بھی لکھنے دیں گے تو بھی لکھنے ہی پاؤ گے آرے اتنی اتنی وشیوں میں بھاگتا ہے کہاں کہاں بھاگتا ہے کیا اس کا لے کا جوکہ رکھو گے پر دھیان دوگے تو صاف معلوم ہوگا اس کے لیے دو ایک شت رہے بھاگنے کے یا تو بھوت کال میں بھاگا یا بھوشے میں بھاگا کوئی پرانی بات یاد آئی ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا اب اس میں لوٹ پلوٹ لگائے گا کوئی بھوشے کی بات یاد آئی ایسا ہو جائے تو اچھا ایسا نہ ہو تو اچھا اس میں لوٹ پلوٹ لگائے گا یا تو بھوت کال یا بھوشے کال اسی میں لوٹ پلوٹ لگاتا ہے کوئی گھٹنا پرانی یاد آئی اس نے ایسا کہہ دیا تھا ہمارا ایسا آپ مان کر دیا تھا آرے بڑی پیڑا ہمیں ہوئی اس نے ایسا کہہ دیا ایسا کہہ دیا ایسا جواب دوں گا اینٹا کا جواب پتھر سے دوں گا کر کے دیکھئے ایسا تو لگا بھوشی میں اب بھوشی میں لوٹ پلوٹ کرتا ہے یہ اپنا صبح دیکھنا ہے دیکھو میرے چتہ کا صبح کیسے اتنی جلدی بھوت کال میں گیا اور کیسے بھوشی میں چھلانگ لگا لی وہاں لوٹ پلوٹ لگانے لگا یہ بھوشی کال بھوشی کال عطیت اناغت اسی میں رہنا چاہتا ہے یہ ورطمان میں نہیں رہنا چاہتا ہے وہ رہنا ہوگا ورطمان میں ہم بھوشی کال میں کیسے رہیں گے بھوش تو گیا جو اکچھن گیا وہ ہمیشہ کے لیے گیا سنسار کی ساری سمپدا بھی دے کر کہ کوئی وقت بیتا ہوا اکچھن کھرید کے لائے کہ پھر ایک بار جینوں اس چھن میں ہونے والی بات نہیں اسمپل گیا ہمیشہ کے لیے گیا اور بھوشی میں کیسے جئے گا بھوشی جب ورطمان بن جائے گا تب جئے گا تو جینہ ہے ورطمان میں اور عادت یہ بنا لی اس من نے کہ جب دیکھو تب بھوشی کال جب دیکھو تب بھوشی کال آرے اسے مارے بیاکل رہتا ہے اس کو جینہ نہیں آتا اس کو جینے کے کلا نہیں آتا اور یہ ساری سادنہ جینے کے کلا سیکھنے کی سادنہ ہے بس پہلا قدم اٹھایا ننہ سا قدم اٹھایا اپنے من کو جینے کے کلا سکھانے کا ننہ سا قدم اٹھایا اس سکچن میں جی اس سکچن کی جو سچائی ہے بس اسی میں جی بھوت کال سے کاٹ اپنے آپ کو بھوشی سے کاٹ اپنے آپ کو اس سکچن کی جو سچائی یہ صبح پلٹنے کے لیے نہیں کہ ہم سارے جیون بر بھوت کی ساری باتیں بھول جائیں گے بھوشی کا کوئی پلننگ نہیں کریں گے ایسا نہیں اپنا صبح پلٹنا ہے نا دس دن پریتن کریں گے اپنا صبح پلٹنے کے لیے تو بھوت کال سے اپنے آپ کو کاٹیں گے اور یہی کام کرنے لگے اس سکھنگ کے سچائی یہ ہے کہ سانس بیتر آ رہا ہے بس یہ جانا جا رہا ہے کہ سانس بیتر آیا سانس بیتر جا رہا ہے یہ جانا جا رہا ہے کہ سانس باہر گیا اتنا ہی بڑا کٹھن ہے بڑا کٹھن ہے کہنا بڑا آسان ہے ایک دم بھوشی کال کی بات اس میں لوٹ پلوٹ لگانا شروع کر دے گا اب سادق دھیان سے دیکھے گا کہ جب یہ بھوت کال میں گیا یا بھوشی کال میں گیا کس پرکار کا چنتن چلتا ہے اس کا بہت پرکار کی چنتن چلتے ہیں پھر بھی دو بھباجن بڑے سپسٹ معلوم ہوں گے چاہے بھوت کال کی کوئی یاد ہے یا بھوشی کا کوئی چنتن ہے دو ہی طرح کے دو ہی طرح کے ہوں گے یا تو کچھ پری ہوگا کوئی پرانی یاد بڑی پری ہوگی ایسا ہوا تھا بڑا اچھا ہوا تھا یا اپری ہوگی ایسا ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا یا بھوشی کا چنتن چلے گا یا تو پری ہوگا ارے ایسا ہو جائے ایسا پھر ہو جائے یا کوئی اپری ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے بس دو ہی طرح کے بیچار چلے پری چلا یا اپری چلا اور جب جب پری کا بیچار چلا چاہے وہ بھوت کال کا تھا دیکھیں گے مانس کا ایک حصہ پرتکریہ کرنے لگا کیوں جو جو پریے بیچار چلا وہ بڑا سخت لگا بڑا سخت لگا اور سخت لگا تو پرتکریہ ہوتی ہے اور چاہیے رے اور چاہیے رے ایسا تو اور چاہیے رے اور چاہیے رے اور جب جب اپریے بیچار چلا چاہے بھوت کال کا چلا چاہے بھوشیہ کا چلا تو بہت دکھت لگا اور دکھت لگا تو مانس کا ایک حصہ پرتکریہ کرتا ہے نہیں یہ تو نہیں چاہیے ایسا تو نہ ہو جائے ایسا کہیں نہ ہو جائے یہ جو مانس کا ایک حصہ چاہیے چاہیے کرنے لگا بھارت کی پرانی بھاشا میں اسی کو راگ کہتے تھے لوب کہتے تھے آسکتی کہتے تھے ہم نے یہاں آ کر جانا اس پردیش میں راگ کا عرث جیسے بھارت کے سارے بھاشاوں میں اب ایسا نہیں ہے یہاں راگ کرود کو کہتے ہیں لیکن بار بار ہم اس شبد کا استعمال کریں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت کی پراتن بھاشا میں راگ کہتے تھے آسکتی کو لوب کو کچھ پرابت کر لینے کی بھاونہ کو کسی سے چپک جانے کی بھاونہ کو اس کو راگ کہتے تھے تو یا تو راگ سکھت لگا تو راگ دکھت لگا تو دویش اور ایک تیسری بات سمجھ میں آئے گی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے من میں ایک بات اٹھی بہت کی اٹھی کہ بھوشی کی اٹھی اٹھے وہ ایک وقت کے بھی پورا نہیں ہونے پایا اتنے میں چھٹ گئی کوئی اور شروع ہو گئی نئی بات نے سر اٹھا لیا اس کا بھی ایک وقت کے نہیں پورا ہونے پایا کہ تیسری بات نے اپنا سر اٹھا لیا ارے یہ کیا وستہ ہمارے کہ بینائی کسی سلسلے کے بینائی کسی شرنکھلا کے بینائی کسی تارتمی کے کس طرح کی بشار چل رہے ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلیم نہیں تو سمجھے گا کہ یہ پاگلپن ہے بہت بڑا پاگلپن ہے دنیا داری کی بھاشا میں کس کو پاگل کہتے ہیں جس وقتی کے بیچاروں کی شرنکھلا نہ ہو کوئی تارتمی نہیں ہو اس کو پاگل کہتے ہیں او دھارن سے سمجھیں کہ ایک وقتی جسے لوگ پاگل کہتے ہیں جو پاگل ہے بھوکا ہے چار دن کا اور مجھے بڑی کرنا جا گی اور میں نے تھالی بھر کے اس کو بھوجن کی پروس تھی بڑا خوش ہوا بھوکا ہے نا بیٹھ گیا خانے کے لئے ایک کور توڑا اتنے میں بیچاروں کی شرنکھلا ٹوٹ گئی کچھ اور بیچارہ آ گیا میں تو گسل خانے میں آیا ہوں نہانے کے لئے آیا ہوں اور یہ سابون کا ٹکڑا ہے اور مجھ کو اپنا شریعت دونا ہے صاف کرنا ہے اب اس کور سے اس گراز سے اپنا شریعت کو رگڑنے لگا اتنے میں وہ بات بھی ختم ہوئی کوئی اور بات آگئی من میں یہ جو آدمی آیا ہے نا یہ میرا دشمن ہے اور یہ مجھے مارنے آیا ہے ارے ماری دے گا تو کیسے بچاؤں یہ ہتگولے ہیں ان سے بچاؤں پھینکتا ہے یہ ہتگولے پھینک دوں گا یہ مر جائے گا تم ابت جاؤں گا ساری روٹیاں پھینک دی ایسے آدمی کو پاگل کہتے ہیں نا اپنے آپ کو جانچ کے دیکھیں گے سب کے سب پاگل ہیں نا بیتر دیکھیں گے ایک بات ختم نہیں ہونے پاتی دوسرے سے اٹھا لیتی ہے وہ ختم نہیں ہونے پاتی تیسرے سے اٹھا لیتی ہے یہ دیپی باہر کے دنیا داری کے بھاشا میں پاگل نہیں ہے کیونکہ ایسا بیوار نہیں کرتے پر بیتر تو یہی چل رہا ہے تو تینہی بات ہوتی ہے بیتر یا تو کچھ پریے لگتا ہے سخت لگتا ہے تو راک جگاتا ہے یا اپریے لگتا ہے دکھت لگتا ہے تو دوشت جگاتا ہے یا اس طرح کا پاگلپن جس میں کوئی تارتم بھی نہیں ایسے بیچار پھوٹتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ایسی موہ موڑتا ہے ایسا اجیان ہے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ میرا چت پرتکشن یا تو راگ رنجت رہتا ہے یا دوش دوشت رہتا ہے یا موہ بھی موڑت رہتا ہے جتنے بھی اور وکار جاگتے ہیں درجنوں دوسرے وکار سب ان تین سے ہی جاگتے ہیں راگ سے دوشت سے موہ سے راگ سے دوشت سے موہ سے ارے ان جڑوں تک اپنے آپ کو نہیں سدھاروں گا میرا کلیان کیسے ہوگا میری مقتی کیسے ہوگی خوب سمجھ میں آنے لگے گا تو ان گہرائیوں تک جانے کے لیے سانس بہت سہائق ہوگا اپنے بارے میں شریر سمندھی جو سچائی ہے چتہ سمندھی جو سچائی ہے اس کو انبوتیوں سے جاننے کا کام ہوگا انبوتیوں سے جاننے کے کام کر رہے ہیں اس میں کچھ اور نئی بات نہیں جوڑتے اسی لیے یہ ساری پرتکریاں ہونی شروع ہو گئی یہاں پیڑا ہوئی وہاں پیڑا ہوئی ایسا ہوا جی گھبرایا یہ بھاگنے کو جی چاہا کیوں یہ کیوں ہوا ایسا ہی سمجھیں دن بھر کام کرتے ہوئے مشکل سے بیچ بیچ میں کچھ چھن ایسے آتے ہیں کام تو بڑا سرل ہے کہ بس کیول سانس کو آ رہا ہے تو جان آ رہا ہے جا رہا ہے تو جان جا رہا اور کچھ نہیں کرنا تمہیں لیکن نجانے کتنے پرکار کے چنتان آتے ہیں اور یہ کام نہیں ہو پاتا کوئی کوئی کچھن تو ملتا ہے جبکہ اتنا ہی جانتا ہے سانس آ رہا ہے یا جا رہا ہے تو سچائی کو جان رہا ہے بھلے بڑی ستھول سچائی ہے کلپنا نہیں ہے اس میں کوئی کوئی مانیتہ کی بات نہیں ہے کوئی درشن نہیں اس میں سمایا ہوا کوئی درشنک بات نہیں ہے سچائی ہے سانس آ رہا ہے جا رہا ہے تو موہ موڑتا نہیں ہے ایک بات ہوئی اب سانس آ رہا ہے تو آتے ہوئے سانس کے پرتی راگ نہیں جگاتا سانس اور چاہیے رہے اور چاہیے رہے کون کرتا ہے اسے سانس آ رہا ہے وہ تو آئے گئی دوسرا آ جائے گا تیسرا آ جائے گا اس کے پرتی راگ کیا جگائے گا ایسے جا رہا ہے تو اس کے پرتی دوش نہیں جگاتا جلدی چلا جائے ہمیں نہیں اچھا لگتا جلدی 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 جلد کٹھے کر رکھی ہے یہ ایک چھنڈر ملتا کا اور وہ سارا کا سارا میل کا جیسے ہی دونوں کا پرس پر سمپرک ہوتا ہے بڑے جوروں کا ویس فوٹ ہوتا ہے دھن اور رن پوزیٹیو اور نیگیٹیو ملے اور بڑے جوروں سے ویس فوٹ ہوگا جیسے کوئی بھچال آ گیا جولا مکی پھوٹ پڑی اس کا سباؤ ہے ہم نے انتر من کے ہمارے جو روک تھے ہمارے جو بکار تھے ان کو چھیڑ دیئے وہ اُبھر کر کے اوپر آئیں گے ان کے اُدھیر نہ ہوگی اور من اور شریر کا اتنا گہرا سمند ہے کہ من کی وکار جب اُبھر کر کے چھتے کی اوپر حصے پر آتے ہیں تو شریر پر پگٹ ہوتے ہیں تو کہیں پیڑا ہوئی کہیں بھاری پن ہوا کہیں یہ ہوا ہائے رے مرالے کیا ہو گیا رے کیا ہو گیا رے یہ تمہارے کلیان کے لیے ہو رہا ہے آپریشن شروع ہو گیا اس کا مطلب آپریشن شروع ہو گیا گھاو کو کاٹا اس میں پیپ تھی وہ باہر آئی پیپ تو بھری ہوئی ہے ہی وکار تو بھری ہوئی ہیں ہی گھاو کو کاٹ ہوگی اس میں پیپ ہے تو پیپ ہی باہر آئے گی گلاب جل کہاں سے باہر آئے گا آئے وہ بڑے کلیان کی بات ایسی اُدھیر نہ ہوگی اس کو دیکھتے چلی جاؤ ہوگی ساکشی بھاو سے تردست بھاو سے اس کی نرجرہ ہوتی جائے گی اس کا کچھے ہوتا جائے گا اسے چھٹکارہ ہوتا چلا جائے گا اتنی اتنی دکھوں سے مکتی ہوتی چلی جائے گی جتنی جتنی وکاروں سے مکتی ہوتی چلی جائے گی یہ بات خوب سمجھ میں آنے لگے گی پھر بھی ایک ادھارن سے سمجھیں کسی گرہنی نے اپنے رسوئی گھر میں بھوجن پکانے کے لیے چولا جلایا آگ جلایا اس میں بھوجن پکا لیا وہ کام تو پورا ہوا اب اس آگ کو بجھائے گی کیا کرے گی آگ کیوں رکھے گی ایک چلو تھنڈا پانی لے کر کے اس پر پھینکتی ہے اس کو بجھانے کے لیے یہ تھنڈا پانی اس گرم چولے کی آگ کو لگتا ہے کتنی پرتکریہ ہوتی ہے وہیں سے پرتکریہ ہوتی ہے کوئی دھوان اٹھے گا جور سے دھوان اٹھے گا اور ایک چھون کر کے آواز آئے گی ایک چلو پھر ڈالے گی پھر چھون کر کے آواز آئے گی وہ چھون چھون کی پرتکریہ چلتی ہی رہے گی چلتی رہے گی جب تک کی اس چولے کا تاپ مان اس پانی کے تاپ مان کے برابر نہیں ہو جائے گا وہ چولا بھی اتنا ہی تھنڈا ہو گیا جتنا پانی تھنڈا ہے اب کوئی چھونچا نہیں ہوتی تو جب تک ویکار لیے بیٹھے ہیں اور ایک اکچھن کے بھی شدتہ آئی تب تب اس طرح کے اس طرح کے پرتکریہ ہونی صفاوی کے اور اچھا ہے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ کیا کروں یہ جو آپ دن بھر بٹھا دیتی ہیں اس لیے پیڑا ہوتی ہے آرے تو بیٹھتے پیڑا شروع ہو جاتی ہے نا بھائی کیوں ہو جاتی ہے جب آپ سوچ کے دیکھو کسی سینیما میں جاتے ہو کسی کھیل تماشے میں جاتے ہو گھنٹوں بیٹھے رہتی ہو نا کوئی پاؤں وہ نہیں بدلنا پڑتا نا پاؤں پھڑتا ہے نا سیر پھڑتا ہے نا بھاگنے کو جی چاہتا ہے یہاں کیا ہو گیا سمجھو کیا ہو گیا اس سینیما میں اس ناچ گھر میں اس کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے بھیتر آگ جل رہی ہے ہمیں نہیں پتا کبھی بھیتر دیکھا نہیں نا راک کی آگ جل رہی ہے دویش کی آگ جل رہی ہے واسناؤں کی آگ جل رہی ہے بھیتر آگ ہی آگ جل رہی ہے اور انپوٹ کیا دے رہے ہو جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ راک کا ہی انپوٹ دے رہے ہو دویش کا ہی انپوٹ دے رہے ہو واسناؤں کو انپوٹ دے رہے ہو تو اس جلتی ہوئی آگ میں تھوڑی آگ اور ڈال دہے ہو کوئی پرتکریہ نہیں ہوگی جلتے ہوئے چولے میں تھوڑے سے گرم انگاریں اور ڈال کے دیکھو تو کوئی چھونچا نہیں کرے گا بڑے پیار سے سوکار کر لے گا تھنڈا پانی ڈالو تو سوکار نہیں کرے گا تو جیسے ہی ہم نے ویت راگتا کا کشن ایک کشن کا راگوہین عوستہ ایک کشن کی دویش وہین عوستہ ایک کشن کی موہ وہین عوستہ جیسے اس راگ کی انگاروں کو دویش کی انگاروں کو موہ کے انگاروں کو چھوٹی ہے تو یہ پرتکریہ ہوگی ہی تو اور سادھناوں میں اس سادھناوں میں یہ بھنتہ ہے یہ سمجھ دینی چاہیے کہ ہم نے شد سانس کا سہارا لیا اور اس کے پرتی جاگتی ہوئے کوئی راگ نہیں جگنے دیا دویش نہیں جگنے دیا موہ نہیں جگنے دیا بھلے ایک کشن کے لیے ایسے دن بھر میں کتنے کشن آئے ہوں گے ان ان کشنوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا پڑا کلیان ہونے لگا پڑا کلیان ہونے لگا کام بہت کرنا ہے بہت لمبا راستہ ہے اور کام خود ہی کرنا پڑے گا کسی کی کرپا کام نہیں آئے گی کوئی کرپا یہ کر دے گا اس راستے پر چلا ہوگا تو بڑے پیاسے راستہ بتا دے گا بس کام سویم کرنا پڑے گا اور ان سارے سنکٹوں میں سے گجرنا پڑے گا تو دو چار باتیں ہیں صادق کو نئے نئے صادق کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے اب بھی سے سمجھ لیں گے تو کام ہلکا ہو جائے گا کام ٹھیک سے کرو گے ایک بات تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کل رات سے ہی جیسے سانس کا کام شروع کیا تب سے ہی اپنے مانس کا آپریشن ہونا شروع ہو گیا جب ہمارے شریر کا آپریشن ہوتا ہے تو کوئی اور کرتا ہے ہم نہیں کرتے کوئی سرجن کرتا ہے اور جب شریر کا آپریشن ہو رہا ہے پیڑا تو بہت ہوتی ہے اس سمجھے ہم کو کوئی سنگنی سنگا دی جاتی ہے کوئی انسٹیشیا سنگا دیا تو ہمیں پتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے ہو گیا آپریشن اس کے بعد اس سنگنی کا اثر نکلا تب پتا لگا یہ تو من کا آپریشن ہے اس سے زیادہ گمبھیر آپریشن ہے کوئی انسٹیشیا نہیں کوئی سنگنی نہیں سجگ ہو کر کے کوئی دوسرا کرے گا نہیں خود کو کرنا ہے تو شریر کے آپریشن سے بھی کہیں زیادہ ناجک کام ہے تو کٹھنائیاں آئیں گے پیڑائیں آئیں گے گھبرا نہ نہیں گھبرا کر کے یہ سمجھو کہ میں تو چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا تو اپنا بہت بڑا امنگل کر لوگے بہت بڑی ہانی کر لوگے اسی لیے جو جو لوگ آتے ہیں آنے کے پہلے ہی پتنوں دوارہ پوچھتے ہیں بابا دس دن پورا رہ سکو گے نا بہت کٹھن کام ہے تپنا ہے بہت کڑے نیم ہیں یہاں کے پال سکو گے نا رہ سکو گے نا پھر آنے کے بعد بھی یہاں پھر ہلاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں رہ سکو گے نا نہیں تو ابھی سمجھ شامل ہو شامل ہو گئے آپریشن شروع ہو گیا اور پھر سمجھے کہ ہم بھاگ جائیں یہاں سے اور ہم کو چھوٹی مل جائے گی ساہیک آچاری سے چھوٹی مل جائے گی کہ آچاری سے چھوٹی مل جائے گی کوئی نہیں چھوٹی دے گا کسی آدمی کے شریر کا آپریشن جلتا ہو آدھا سا آپریشن ہو گئے اور اسے ہوش آ جائے وہ کہے ڈاکٹر صاحب بند کرو باقی آپریشن پھر کرائیں گے تو کون ڈاکٹر چھوڑ دے گا اسے اس کی ہانی ہو گئے نا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑے گا اہی سے ہی کوئی انموتی نہیں دے گا آپریشن شروع ہو گیا اب جائیں اسمبہ بات کسی قیمت پر وہ باتیں پچاس بنائے گا اس کا من بھی کہے گا رہے وہ امک کیس ہمارا تھا اس کی تو تاریخ پر سوئی ہے ہم کو تو کھالی دی رہا وہ ہمارا پروبلم تھا وہ ہمارا وہ لڑکا وہاں بیمار ہے وہ لڑکی بیمار ہے وہ پتنی ایسی ہے وہ پتی ایسا ہے ارے رے رے بہت ضروری تھا یہ اگلے بار آئیں گے یہ ساری باتیں اٹھنے والی ہیں من کو بڑا درڑ کرنا ہوگا کہ ہم کچھ اٹھے ملنے والے نہیں آپریشن شروع ہو گیا ہے آدھا آپریشن کر کے جانے میں ہماری ہانی ہوگی ہم نہیں جائیں گے یہ کٹنائے کل آنے والی ہے ہر دن پر آپریشن کیا ہے نا تو دوسرے دن اس طرح بھاگنے کا من ہوتا ہے یا پھر چوتھے دن اس سے گہرہ آپریشن کرنے کی بدیاں سکھائیں گے تو پانچوے دن اس کا جب کام کرو گے گہرہ تو چھٹے دن پھر دیکھیں گے پھر بھاگنے کو جی چاہے گا ان برشوں کے ہزاروں لوگوں کی انفعو سے جانتے ہیں کہ جو جو بیقتی بھاگنے کے لیے بیاکل ہوا وہ دوسرے دن ہوا یا چھٹے دن ہوا اور کسی دن بھی کوئی ہو جاتا ہے پر ادھکانش لوگ دوسرے دن چھٹے دن تو جب جب ایسے من میں آئے تو سوچو آج دوسرا دن ہے نا ہم کو پہلے کہہ دیا گیا تھا نہیں بھاگیں گے ہم آج چھٹا دن ہے نا نہیں بھاگیں گے ہم آرے کسی دن بھی آئے ایسے نہیں بھاگیں گے ہم ہم کو سامنا کرنا ہے اپنی خوٹ نکالنی ہے نا نہیں بھاگیں گے ایسے من کو مضبوط کرنا ہوگا من کو مضبوط کرنے کے تھوڑے سی کام اور کرنے پڑیں گے من کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تو یہ کہ ہم یہاں تپنے آئے ہیں تو جو تپنے کا سمئے ہے صبح ساڑھے چار سے ساڑھے چھے بجے تک پھر آٹھ سے گیارہ بجے تک پھر ایک سے پانچ بجے تک پھر چھے سے نو بجے تک بیچ میں یہ تھوڑا پروچن کا سمئے شوڑ کر کے باقی سارا تپنے کا سمئے دھیان کرنے کا سمئے اس سمئے ابھی سے من کو درڑ کریں چاہی جو کچھ ہو جائے دھیان کرنے کے سوائے اور کوئی کام نہیں کریں گے کہ نانا ہے دھونا ہے کھانا ہے پینا ہے یہ کرنا رہ گیا وہ کرنا رہ گیا کچھ نہیں چاہی جو کچھ ہو جائے ہم کو اس سمئے تو دھیان ہی کرنا ہے منوبل بڑھے گا منمضبوط ہوگا یہی کرنا ہے دوسرا کچھ نہیں اور اس میں بھی تین بار ایک ایک گھنٹے اس ہال میں آ کر بیٹھیں گے ہی صبح آٹھ سے نو بجے دوپہر کو دھائی سے ساڑھے تین بجے اور شام کو چھے سے سات بجے چاہے جو کچھ ہو جائے جو کچھ اور کام کرنا ہے پہلے نپٹا لیں گے اپنا صبح آٹھ بجے ہال میں بیٹھنا ہے تو آٹھ بجنے میں ایک منٹ باقی ہوگی تب ہی آ جائیں گے اور نو بج کے ایک منٹ ہوگی تب ہی باہر جائیں گے اتنے بھلے یہاں بیٹھے ہوئے پاؤں بدلنا ہے پاؤں بدلنا ہے ہاتھ بدلنے ہاتھ بدلے کچھ بھی کیا لیکن کام کرتے رہے اپنا ساتھ ساتھ چار پنس دن کے بعد تو تو یہ بھی ہوگا کہ پاؤں بھی نہیں بدلیں گے ابھی نہیں گھبراؤں مت ابھی پاؤں بدل سکو گے ابھی تو ایک گھنٹے ہم کو اس ہال میں رہنا ہے چاہے جو کچھ ہو جائے یہ اپنا منوبل بڑھانے کے لیے من کو مضبوط کرنا ہے نا ہم نے نرڈے کیا ہے عدیشتان کیا ہے نہیں جائیں گے ایک گھنٹے یہاں رہیں گے تو جو اس سمیہ میں دیا اس کے ایک منٹ پہلے جو سمیہ دیا اس کے ایک منٹ بعد یہاں سے نکلیں گے ایسے من کو مضبوط کریں گے اور ہر ایک گھنٹے کی بیٹھک کے بعد پانچ چار منٹ کا سمیہ ملے گا بشرام کر کے پھر آ سکتے ہیں پھر اپنا کام شروع کر دیں گے لیکن اس ایک گھنٹے خوب دردتا سے اور ایک بات خیار لکھیں گے کہ کسی بھی قیمت پر یہ اپنی سرکشہ کے لیے کسی بھی قیمت پر یہ تپو بھومی کی جو سیمہ ہے سیمہ باندھ رکھی ہے لوگ یہیں دھیان کریں گے اس کے باہر قدم نہیں رکھیں گے ان دس دنوں اس کے باہر قدم نہیں رکھیں گے جیسے آسپیٹل میں بھرتی ہوتے ہیں اور جب آپریشن چلتا ہے تو آپریشن تھییٹر میں جب چلے گئے تو اس سمیں آپریشن کرنے والے لوگ کتنے سجگ ہیں کہ باہر کا کوئی آدمی آکے پیشنٹ سے نہیں مل سکتا روگی سے روگی باہر جا کے کسی سے نہیں مل سکتا اس کو وہی رہنا پڑتا آپریشن چل رہا ہے نا گھاو کھلے ہیں نہ جانے کس طرح کے کوئی کٹانوں اس میں آ جائیں کتنی بڑی کٹنائی ہو جائے ایسے ہی من کا آپریشن چل رہا ہے تپو بھومی کے بھیتر سرکچت ہو باہر گئے گھاو کھلا ہے نہ جانے کیا کھینچ لوگے اپنی ہانی کر لوگے بھول کر کے بھی باہر نہیں جانا اس بات کو خیال لکھنا اور ایک بات یہ کبھی کبھی یہ چاہے گا کہ دھیان کے سمئے دھیان تو کرنا ہے یہ بات تو ٹھیک ہے اندر بڑا گھٹن معلوم ہوتی ہے بھیتر کیوں باہر بیٹھ کے کریں گے ابھی نہیں جب تک اس ودیہ میں خوب نہ پک جاؤ کچھ شیوروں کے بعد جا کے پکو گے کھلے میں نہیں دھیان کرنا جب تک نہیں پک جاتے ہو تو ایسی جگہ چاہے اپنی کمرے میں چاہے یہاں یا جن کو شنیاغار ملتا ہے وہ شنیاغار میں کہ جہاں سیدھی ہوا ہم کو نہیں لگے اور جہاں سیدھی روشنی ہماری بند آنکھوں پر بھی نہیں پڑے ایسے ستان پر ہی کریں کیونکہ اس وقت نیا نیا کام ہے اگر سیدھی ہوا ہمارے خوٹ پر لگ رہی ہے تو ناک سے جو ہوا بہتی ہے یہ سانس اس کا چھونہ ہی نہیں معلوم ہوگا اس لئے بہت جنوری ہے کہ ہم ایسے ستان پر نہیں بیٹھیں جو باہر کی دھوا لگے آنکھیں بند ہیں اور اس پر روشنی پڑ رہی ہے تو انتر مکھی ہو کر کے بھیتر کے سچائیوں کو دیکھنے کے کام میں بادھا کری ہو جائے گی اس لئے باہر نہیں بیٹھیں گے یہ خیال لکھیں گے اور ایک بات خیال لکھیں گے کہ یہ جو صبح گیارہ بجے بھوجن کے لیے جائیں گے اس وقت مند میں آئے گا کہ یہاں شام کا بھوجن تو ملتا نہیں دیکھ لیا نا ایک دن شام کو کچھ نہیں دیتی تو کھانے کو معمولی سے چاہ دیئے اس سے کیا ہوا کچھ پھل دے دیا کیا ہوا اور میں تو ایک بار میں چار روٹی کھانے والا تین بار کھانے والا چار بار کھانے والا یہاں تو ایک ہی بار تو جی چاہے گا کہ شام کی روٹی ابھی کھالوں اور ہمارے مارگزشک بار بار کہتے ہیں بڑا پریشنم کرنا ہے بڑا پرشارت کرنا ہے بڑی لڑائی لڑنی ہے اپنے بھیتر تو شریف سے مضبوط ہوں گے تب ہی نا تو آٹھیں کیوں دس روٹی کھالوں آرہے پھر سادنہ بادنہ نہیں ہوگی ایک بار میں چار روٹیاں کھانے کی جس کی عادت ہو وہ تین کھا کر کے ہاتھ کھینچ لے اپنے پیٹ کا ایک چوتھائی حصہ چوئی سو گھنٹے کھالی رہنا چاہیے تو سادنہ ہوگی بھر لوگے اور تھونس تھونس کے بھر لوگے کوئی سادنہ نہیں ہوگی کرنا ہی پا ہوگی اتنی اونگ آئے گی اتنی بادھائیں ہوں گی کبھی نہیں کرنا بھول کر کے بھی دونوں عطیوں سے بچنا ہے جو بیقتی اس پاگلپن میں پڑ جائے کہ ہم کو یہ انتر تپ کرنے کے لیے بہر بہر تپ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم تو اپواس کریں گے کچھ نہیں کھائیں گے وہ ایک پاگلپن ہے ایک عطی ہے جو ہم کو نقصان کر دے گی ہم کو آگے بڑھنے نہیں دے گی اور دوسری عطی ہے کہ خوب تھوس تھوس کے کھائیں گے موقع ملہ ہے کھائیں نا شام کا ہم بھی کھائے لینا کام نہیں کر پائے گا دونوں کے بیچ کا مدھیم ماغ یکتہار بہار اس سے اتنہ ہی آہار جتنا کی ہم کو جیویت رکھنے کے لیے آوشک ہے اس سے ادھک نہیں اس بات کا خیال رکھیں گے اور ایک بات کا خیال رکھیں گے یہ جو کل کہہ دیا تھا کہ بہت آوشک ہو تو اپنے شریر کو آرام دے سکتے ہو لیٹ سکتے ہو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پانچ منٹ سے ادھک نہیں تو سوچے گا آدمی لیٹنے میں بڑا آرام آئے گا بہت اچھا لگے گا سانس تو جانی رہے ہیں لیٹی لیٹی جان رہے ہیں آرے یہ اس لیے کہا گیا کہ لوگ سو جاتے ہیں تندرہ آ جاتی ہے میں بڑا سمجھدار ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا ہے باقی سب کو بیوکو سمجھتا ہے یہ لوگ سو جاتے ہوں کہ میں نہیں سوتا دیکھ دس منٹ ہو گئی نا میں نہیں سوتا پندرہ منٹ ہو گئی نا میں نہیں سوتا بیس منٹ ہو گئی نا آرے آدھ گھنٹے ہوتے ہوتے تو کھر راٹے بھرنے لگ اور ہزار پریتن کرتے ہیں کہ آشرم بڑا آدھرش آشرم ہو تپو بھومی ہو آدھرش تپو بھومی میں ہر بیقتی اکیلا ایک کمرے میں رہتا ہے اکیلا ایک شنیہ گار میں دیان کرتا ہے دو بھی ساتھ نہیں رہتا پر ایسا ہوتے ہوتے تو سمجھ لگتا ہے بہت سے لوگوں کو ساتھ رہنا پڑتا ہے کہ ڈورمیٹری میں کئی لوگ ہیں اور ایک آدمی نے لیٹ کر کے کھر راٹے بھرنے شروع کیے کہ اب تو کھر بوجے کو دیکھ کے کھر بوجہ رنگ پکڑنے لگا دوسرے کا بیجی چاہے گا ہم بھی تھوڑی دیر لیٹیں ہم بھی تھوڑی دیر لیٹیں ساری ڈورمیٹری کھر راٹوں سے بھر جائے گا دھیرے دھیرے سارا تپو ون کھر راٹوں سے بھر جائے گا ارے کیا کرنے آئے تھے پرتک چھن سجگ ہونے آئے اور یہ کرنے کیا لگے بہت خطرناک ہے تو کتنی ہی اسویدہ کیوں نہ ہو پانچ منٹ سے ادھک ایک بار میں نہیں لیٹیں ادھک سے ادھک سمیں بیٹھ کے دھیان کریں اس بات کا خیال رکھیں اور ایک بات کا خیال رکھیں یہ بھارتیوں کے لیے اور بہت آوشک ہے ہمارا ایک راشتری روگ ہے بھارت کا راشتری روگ ہے بات کرنے کے بڑے شوکین ہیں کام شور نہیں ہے بات شور ہے بہت بہت بطرس کا ایسا لوگ ہے کوئی کوئی لوگ تو اس لیے شویر میں نہیں آتے کہ آپ کے ہاں نو دن تک مون رہنا پڑے گا ارے باپ رے باپ میں کیسے جاؤں ہم سے نہیں ہوگا ہم مون نہیں رہ سکتے بہت بڑا روگ ہے یہ ارے بھائی مون نہیں رہو گے تو یہ بھیتر کی یاترہ کیسے کرو گے بہتر مکھی ہو کر کہ بھیتر کی سچائی جاننی ہے اس کے لیے من کو مون کرنا ہے من کو مون کیسے کرو گے وہ آنے کوئی مون نہیں رکھ سکتے کسی سے تھوڑی دیر بات کر لی اور پھر دھیان کرنے بیٹھے تو جو بات کی وہ ساری من میں آنے شروع ہو جائے گے اس سے سمندیت انیک بات آنے شروع ہو جائے گی اور چھیڑ دیا اس کو تو اس سے بینہ سمندیت بینہ جانے کتنی بات آنے شروع ہو جائے گی کام رک گیا نا اپنے لیے باتہ پیدا کر لی نا بلکل مون بلکل مون اور مون بھی کیسا آر ی مون بھارت کی پرمپرہ میں جو بڑی سوست پرمپراتی دھیان کی لپت ہی ہو گئی لپت ہو گئی تو یہ شبد لپت ہو گیا آج لوگ پوچھتے ہیں آر ی مون کیا ہوا جو ہم نے مون رکھا تو آر ی مون کیا ہوا آر ی مون ہوا کرتا تھا تپنے کے لیے کہ مون کے وہ لبانی کا ہی نہیں میں شریر سے بھی مون اور آگے جا کر کے من سے بھی مون تو شریر سے مون مانے سنکیتوں سے بھی بات نہیں کریں گے اشاروں سے بھی بات نہیں کریں گے آنکھوں سے بھی بات نہیں کریں گے آرے وعنی سے کیا سنکیت سے کیا جہاں بات ہو گئی کومنیکیشن ہو گیا وہ سارا کس تو بھیتر اکھاڑے گا ہی اور نئی باتیں اُڑے گی یہ ایمان کہ چلی اللہ ہم اکیلہ تپنے آیا ہوں اور تپنا تو ہمیشہ اکیلے کا یہ ہوتا ہے ایک وقتی کا اپنے بھیتر تھپنا ہے دوسرے سے کیا لینا دے میں یہاں اکیلہ ہوں مجھے اپنا آپریشن سویم کرنا ہے مجھے دوسرے سے کوئی لیندن نہیں آنکھیں نیچی رکھ کر کے اپنے بھیتر دھیان کرنا ہے سادنہ سمندی کوئی کٹنائی آئی تو اپنے مارگ درشکوں سے آ کر کے پوچھ سکتے ہیں ان سے کوئی گائیڈنس لے سکتے ہیں کوئی دوش کی بات نہیں کوئی بیوستہ سمندی ستمجھ کٹنائی آئی تو بیوستہ آپوں سے دو شبد کہہ سکتے ہیں تاکہ کوئی اس کا سمادھان ہو جائے وہ بھی کم سے کم بہت سجگ رہیں گے یہ پوچھنا آوشک ہے نا تو ہی کیول بات کرنے کے لیے چلے گے دن بھر مونڈہنا پڑتا چلو بھانہ ملا بارہ سے ایک بجے اب تو چل کے بات کر لیں ایسا نہیں بہت آوشک ہو تو ہی انیتہ مونڈہ کر کام کریں گے جو جو بیقتی ہم نے دیکھا ہے جو جو بیقتی دستین کے شیور میں آ کر کے اس مونڈ کا پالن کرتا ہے وہ چھلانگے لگاتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے اور جو جو بیقتی اس نیم کو توڑتا ہے اور ساری باتیں ٹھیک کرتے ہوئے بھی بہت پچھڑ جاتا ہے بہت پچھڑ جاتا ہے تو بھائی آئے ہو گھر بار چھوڑ کے آنا آسان نہیں ہوتا آئے ہو تو خوب لاب اٹھانا ہے نا اس نیم کا تو خوب کڑائی سے پالن کرنا ہے ایک بات اور بھی ہے کہ جب جب کسی سے بات کر کے اپنے من کو وچال بنا دیا تو اپنی سادھنا کے لیے دیواریں کھڑی کر دی وہ تو ہوا ہی پر جس سے بات کر رہی اس بیچارے کے لیے بھی تکلیف کھڑی کر دی اب جس سے بات کر لی وہ بھی تو صادق ہے اب اس کے سامنے چارہ ڈال دیا وہ گھنٹوں جگالی کر میں تو جگالی کر رہا ہوں اپنے چارے کی تو بھی کر اس کے ساتھ نہیں بھنگ کر دی اور کسی ڈورمیٹری میں دس پندرہ لوگ ہیں اور دو لوگ بیٹھے چرپر 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 کرتے ہیں رات کو بھی دیر تک چرپر چرپر کرتے ہیں باقی لوگ بچارے ان سب کا دھیان بھنگ کر دیا ارے اپنے یہاں کسی تپسوی کا تپ بھنگ کرنے پر کتنا بڑا دوش یہ راکشسوں کا کام ہوتا تھا کہ منیوں کی تپسویہ بھنگ کرے تو راکشسی بھرتی جگانے نہیں آئے دیوی بھرتی جگانے آئے ہم کسی کا تپ بھنگ نہیں ہونے دیں گے ہماری وجہ سے کسی ایک وقتی کا تپ بھنگ ہو جائے اسے ہانے ہو جائے ہم نہیں ہونے دیں گے خوب سا جگ رہیں گے مون کا ایک اور بھی کارن ہے بہت مہتو پونڈ کارن ہے وہ بھی ایک اور مہتو پونڈ کارن یہ کہ کل جو پانچ شل لیے تھے وہ کوئی کرمکان نہیں تھا وہ کوئی رشمد آئے گی نہیں تھے بہت جروری تھا اس سادنہ کا انگ ہے اس میں ایک شل یہ بھی کہ جھوٹ نہیں بولیں گے ارے پرانی عادت پڑی ہے بھائی جب کسی سے بات کرو گے تو بھلے سفیج جھوٹ نہیں بھی بولو تو بھی کسی بات کو جرہ بڑھا چڑھا کے بول دو گے کسی بات کو جرہ چھپا کے بول دو گے یہ شل بھنگ ہو گیا نا سکتے بولنے والا شل بھنگ ہو گیا نا اور یہ تو ہماری آدھار شلائیں ہیں اس سادنہ کی ایک بھی شلہ حل گئی بنیاد حل گئی سارا کا سارا کام رکھ جائے گا آگے نہیں بڑھ پا ہو گے چپ رہو گے مون رکھو گے اپنے آچاریے سے یا سہ آچاریے سے بات کرنے ہیں تو بھی بہت سجگ رہو گے کیا پرشن پوچھا گیا اس کا صحیح صحیح اتر دے رہا ہوں نا کچھ بات تو نہیں رہا کچھ بڑھا تو نہیں رہا تو یہ شیل پکہ رہے گا پانچوں شیل جس کے پکے رہتے ہیں وہ بھی بہت عوشہ کبی شیش کر کے بھارتیوں کے لیے کہ بھائی کل جو سمرپن کیا تھا وہ اس ودیہ کے پرتی سمرپن کیا تھا اب یہ ودیہ تمہاری دارشنک مانیتہ کے انکول ہے کی نہیں ہے تمہاری پرم پراغت مانیتہوں کے انکول ہے یا نہیں ہے یہ ساری باتیں دس دن کے بعد سوچنا اب تو سمرپن کیا ہے نا تو دس دنوں تک جتنا بتایا جائے جیسے بتایا جائے ٹھیک ویسے ہی کریں اس میں اپنی اور سے کچھ نہیں جوڑے توڑے کوئی کوئی پاگل وقتی آ جاتا ہے ہزار کہتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں اس سے بادہ آئے گی اتنی بات نہیں ہے کہ تمہاری پراغتیں روح جائے گی کچھ جوڑنے سے اس سے خطرہ پیدا ہو جائے گا ایسا اُلج جاؤ گے کہ پھر ہم چاہیں گے تو بھی نکال نہیں پائیں گے بہت اس طرح سے کٹ نائیوں میں پڑھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہت کام کرنا پڑا تب کہیں نکل پائے خطرہ مول نہیں لینا بات سمجھ لینے چاہیے یہاں تو ہم اس ودیہ کو آجما کر دیکھنے آئے ہیں تو دس دن تک یہی کریں گے دس دن کے بعد ہم اپنے مالک ہیں ٹھیک لگے گی سوکار کریں گے نہیں ٹھیک لگے گی چھوڑ دیں گے دس دن کچھ جوڑیں گے نہیں خطرہ کیوں ہے سمجھیں ایک کالے گھوڑے کے سواری کرنے والا آدمی اس کے پاس کوئی سفید گھوڑا لے آیا آرے تو میرے گھوڑے پر سواری کر کے دیکھیں زیادہ اچھا ہے وہ کہہ جرور کروں گا لیکن اپنا گھوڑا نہیں چھوڑنے والا ایک ٹانگ اپنے گھوڑے پر رکھوں گا ایک ٹانگ تیرے گھوڑے پر رکھوں گا اب سواری کر کے دیکھوں گا خطرہ ہے نا بہت بڑا خطرہ ہے نا ایک آدمی اپنی ناؤں میں یاترہ کرنے والا کوئی دوسری ناؤں لے آیا کہتا ہی زیادہ آرام دے ہے زیادہ تیج ہے جرہ اس کی یاترہ کر کے تو دیکھ تو کہہ جرور کروں گا پر ایک ٹانگ اپنی ناؤں میں ایک ٹانگ تیری ناؤں میں اب یاترہ کروں گا کتنے خطرے کے بعد اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے جو بیقتی اس طرح کے سادنوں سے ابھیاز کرتا ہو کہ جہاں ہمارے مانس پر لیپ لگائے جا رہے ہیں کسی شبد کے لیپ ہے کسی کالپنک روپ کے لیپ ہے کسی مانیتہ کے لیپ ہیں تو ایک لیپ لگ رہا تھا اب دوسرا لگانے لگا وہ لگ رہا تھا تیسا لگانے لگا کچھ نقصان نہیں ہونے والا لیکن یہ تو آپریشن کی سادنہ ہے یہاں تو اوپر والے چت کو کاٹتے 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 انترمن کی اور جا رہے ہیں اور انترمن کی اور یہ تھا بھوت ستے کو دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں جرہ سے کوئی کلپنا اس کے ساتھ جڑی جرہ سے کوئی شبدوں کی تنکار اس کے ساتھ جڑی خطرہ پیدا ہو جائے گا یہ رزق نہیں لینی چاہیے تو یہ بڑی گمبیرتہ کے ساتھ کہتی ہیں خوب گمبیرتہ کے ساتھ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دس دن اس کے ساتھ اور کچھ نہیں جوڑیں گے کچھ نہیں جوڑیں گے دس دن کے بعد ہم اپنے مالک ہیں ان ساری باتوں کو یاد رکھتے ہوئے اب جو دن بچے ہیں نو دن بچے ہیں ان کا خوب لاب لینا ہے جیسے آج کا دن چلا گیا جائے گا پرسوں کا چلا جائے گا یوں دس دن چلے جائیں گے دس دن مسکراتے ہوئے اپنے گھر جائے بڑا بوجھ اتار کر کے جائیں من میں یہ پرسنتہ لے کر کے جائیں کہ ایسی ایک ودیہ ملی جو ہمیں بھو چکر سے مکت کر دے گی سارے اس جیون کے دکھوں سے مکت کر دے گی ایسی پرسنتہ لے کر کے جائیں وہ طبیح ہوگا جبکہ کام کرو گے کیول وعد وی وعد میں سمیں بٹا دیا بحیثوں میں سمیں بٹا دیا کلپناوں میں سمیں بٹا دیا آلس میں پرماد میں سمیں بٹا دیا تو کیا ملے گا کام بہت کرنا پڑے گا تو خوب گم بھیرتا سے کام کریں خوب سجگ رہ کر کام کریں کسی پر احسان نہیں کر رہے اپنے بھلے کے لیے کریں اپنے منگل کے لیے کریں جو 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 اس دستین کے شویر میں آئے ہیں خوب گم بھیرتا سے کام کرتے ہوئے اپنا منگل سادھ لیں اپنا کلیان ساز لیں سب کا منگل ہو سب کا کلیان ہو سب کی سواست مکتی ہو بیویت سویی مانگل هنک بیویت سویی مانگل هنک بیویت سویی مانگل هنک ایسی بھی مانگلہم سادھو 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 نئے سادک سادکاؤں کے لئے سپشٹی کرل کے دو شبد اور یہ جو ابھی دھرم چرچہ سماپت کر کے میں نے تین بار کہا بھوتو سب منگلن اور پرانے سادکوں نے پرتیتر دیا کہا سادک 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 یہ کیا ہوا اسے کوئی کرمکان نہیں مان لیں پراتن بھارت کی ایک بڑی سوست پرمپرہ تھی ہم نے بہت سی سوست پرمپرائیں کھو دی ایک یہ بھی سوست پرمپرہ کھو دی وہ یہ تھا کہ جب کوئی ویقت اپنے شریر سے اپنی وانی سے یا اپنے چت سے کوئی بھی ایسا کام کرتا تھا جس میں انی لگوں کا بھلا سمایا ہوا تھا تو ایسا کام بڑے مود بڑے چت سے کرتا تھا اور ایسا کام پورا کر کے بڑے مود بڑے چت سے کہتا تھا میرے اس کاریے سے سب کا منگل ہو سب کا منگل ہو اسی کو ان دنوں کی بھاشا میں کہتے تھے بھوتو سب منگلن بھوتو سب منگلن یہ بات وہ بڑے مود سے کہتا ہے سننے والوں کے من میں بھی ایسا ہی مود جا گئے تو اس مود کا انسرن کریں تو اس کو انو مودن کہتے تھے تو سننے والے بھی اسی مود بڑے چت سے ہم بھی چاہتے ہیں ایسا ہی ہو سب کا منگل ہو سب کا کلیان ہو آپ نے بہت ٹھیک کہا آپ نے بہت اچھا کیا اسی کو پرانی بھاشا میں کہتے تھے سادھو 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 مانے بھلا اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ مود بڑے چت سے ایسا کہے سکیں تو کہیں نہیں تو کرم کاند نہیں بنا لیں کچھ نہیں ملے گا سنیں اس بات کو کہ ٹھیک کسی نے اپنا بھاو پرگٹ کیا کہ میرے اس کارے سے سب کا منگل ہو ہم بھی اس میں ساتھ دیتے ہیں سب کا منگل ہونا ہی چاہیے تو اوش سادھو کار دیں اب پانچ منٹ کے لیے بھی شرام کر لیں اور پھر تھوڑی دیر اور دھیان کریں گے پانچ منٹ کے لیے بھی شرام کر لیں بہت اچھا